دو موز کے میں نے رکھے ہوئے ہیں یہ اس کی پیٹھی کر لیں آپ لوگ ہیں بڑے بیٹ شرم ہو آپ لوگوں میں ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ میری ویڈیو پوری ریکھ سکو آئینا جی جوڑا کر گیاں بیٹ بیٹ کے بھائی صاحب تو چلتے ہیں تھوڑا سا بائر آپ کو تھوڑی سینا میں گالیاں وغیرہ دیتا ہوں السلام علیکم کیا حلچات ہے امیر ہے آپ پھر ہیڈیاسے ہوں گے تو یہ روٹی وغیرہ لے کے آئے اور میرے ہاتھ اوپر گاجر لگیا بہت سہت میں کھا رہا تھا اور اینڈ پہ جو اس کا سار ہوتا ہے وہ باچگا تھا اس کا ٹکلا باچگا تھا وہ میں نے اوپر پھینکیا پھر میں نے اس کو ہاتھ مارایا سردی ہے اوپر سے ہاتھ سنوے ہوتے ہیں اور جونسانہ میری ابھی انگلی دردکاری ہے بہت سہت باقی در ہامچوزو کو جونسانہ کدھر گئے ہیں چوچے چوچے کیلے گئے دو چار برے ہیں یہ جو ہمارے چوزے ہیں ان کو ڈالی جا رہی ہے جی روٹی تو باقی آج آپ کو ٹاپک سے پتا چال گیا ہوگا کہ تھامنیل سے پتا چال گیا ہوگا کہ تھامنیل سے پتا چال گیا ہوگا کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے باپ بیٹے کو مارا تھا وہ دیکھے پیچھے لان گیا بے شرم بے شرم تو اصل میں وہ بھی آپ جوان ہو گیا تو پھر سمجھ رہو سمجھ رہو تو جونسانہ وہ پھر اس کو نزدیک ہی نہیں آنے دیتا حالانکہ وہ ڈرتا ہے سامنیل سے پتا چال گیا ہوگا کہ آج ہم نے اپنے آنے والے مہمانوں کا گھر بنانا ہے انشاءاللہ امید تو ہے کہ ایک سے دو دن تک وہ آ جائیں گے باقی آر ایک اور میں ویڈیو بناوں گا ایک الگ سے پھر سے پھر سے شروع ہوگا بے شرم پیچھے ہو جا تو جونسانہ وہ بہت زلالت ہوئی ہے مجھے ٹھیک ہے تو وہ بھی میں آپ کو ساری سٹوری بتاؤں گا کیا سین ہوگا ہے تو پاکستان میں جس طرح لوٹ سکتے ہیں لوٹ رہے ہیں پہلے بھی اس طرح شاید میں نے ویڈیو بنائی تھی تو ابھی پھر سے بنا ہوگا انشاءاللہ تو باقی ابھی چوزو کو روٹی ڈال دیں اس سے کاٹ کے کینچی سے کاٹ کے ٹھیک ہے ہاتھ کیونکہ سننو اے پڑے ہوتے ہیں سردی میں وہ چلتے ہی نہیں ہے دل نہیں ہی نہیں کرتا کہ ہاتھ ہلائیں تو وہ پھر کینچی سے میں جو سنا کارڈ کارڈ کے ان کو کھلا رہا ہوں باقی یہ مارا ٹی ڈو ماشاءاللہ سے بڑا ہو رہا ہے یہ لیکھیں ادھر گیا ہاں جی اس لیے سے اس لیے نہیں دکھا رہا کیونکہ گھر والوں نے کپڑے دوئے ہوئے ہیں اور یہ تھنڈا پانی بغیرت پیتے ہیں تھنڈے بغیرت ہو چلو ادھر رہو توٹے کار کے پاننا میں چلو ان کو باندھی کرنا پڑے پانی پیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ریشہ بھارز کام ہو سکتا ہے تو جو انسانہ اس طرح فول احتیاط کرنی ہے چلو جی باندھو جو روٹی بغیرہ ڈالتے ہیں تاکہ یہ ٹی ڈو جو انسانہ روٹی بغیرہ کھا لیں اور پھر ان کو بعد میں پھر گرم پانی ڈالیں گے ان نوابوں صاحبوں کو تقریباً میں نے جو انسانہ تین ہزے روٹی کے ڈال دی ہیں نہیں تو آدھی ہی روٹی سے زیادہ میں نے ان کو کھلا دی ان ساب کو یہ ٹکرے میں نے جنسے کیے ہیں یہ کن کے لئے ہیں یہ ہمارے شیرو کے لئے ہیں وہ بچارہ وہ کھڑا ہوا ہے کعب سے بوتروں کے کیج میں آگے ہوں ٹھیک ہے تو جو ہمارے مہمان آنے والے ہیں کچھ دن کے مہمان ہوں گے پھر جنسا انہوں نے ہمارے ہی ہو جائے تو تین دن تک کہتے ہیں کہ مہمان آتے ہیں ہمارے تو پیٹ ہوں گے وہ ٹھیک ہے ہماری وہ چیز جو ہے وہ پیٹ ہوگی تو یہ جنسا نا سارا ہمیں صاف کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ کچھ دن ہوئے ہیں میں نے یہ صاف کیا ہے اور کبوتروں کی بھی شاید اس ہردیوں میں جنسیا نے پاٹی زیادہ نکل دیا یہ دیکھیں کتنی جلدی انہوں نے گاند جنسا نا یہاں پہ مچا دیا ہے یہ دیکھیں یہ سارا گاندی گاندی یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ سارا صاف کریں گے ٹھیک ہے اتنا اتنا ہی تقریباً صاف کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا مجھے وہاں وہاں سے صاف کرنا پڑے گا تو یہ صاف کر لیں اور گار وغیر آج جنسا نا وہ بنا لیں ٹھیک ہے تو فائنل فارم جو ہوگی نا وہ ہی میں دکھاؤں گا آپ کو یہ بار بار کلپ نہیں میرے سے بنانے ہوتے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں گا کہ ملتے ہیں وہ چھوٹکی چھوٹکی یالا کا صاف کرنے ہیں نا ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد کچھ اس طرح کا گار بن گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی مجھے کچھ نہ پکا نہیں ہے کہ اسی طرح کا ہوگا ہو سکتا ہے آگے جا کے چینج ہو جائے یہ کچھ سارا مو اس کا مو وغیرہ کوئی نہیں ہے دو مو اس کے میں نے رکھے ہوئے ہیں یہ اس کی پیٹھی کر لیں اور اس کا بڑا مو گار لیں ٹھیک ہے تو پتہ نہیں آپ کیا سی ہے اس کا ٹھیک ہے کس طرح کا گار بناؤں گا میں تو کچھ اسی طرح کا بنے گا کہل کے اسی طرح کا نقشہ ہوگا یہ دیکھ لیں کہہ لیں کہ یہ سمجھ لیں کہ میں پہن کا ٹھیک ہے یہ سمجھ لیں میں پہن کا ٹھیک ہے ان کے گار کا اس پیٹ کے گار کا یہ میں پہ ٹھیک ہے اس طرح کا ہوگا تھوڑا سا اس میں چینجنگ ہو جائے گی باقی اسی طرح کا تقریب میں بنانے والا ہوں باہر جاتا ہوں اور ایک آپ کو تاپ چڑھاتا ہوں ایک منٹ رکھ جو ذرا بچوں ایک واری پھر سے کار دیکھ لو یہ گار وغیرہ جو میں نے جگار لگایا تھوڑا سا کہہ لیں کہ اسی طرح کا ہوگا لیکن اس میں تھوڑی سی ابھی چینجنگ کرنی ہے میں نے سمجھ رہی ہو یہ دیکھ لو یہ حاجی ٹھیک ہے اور 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 یہ دیکھ لو اوکے ہو گیا ٹھیک ہے تو باہر چلتے ہیں اب اتنوں کو دیکھیں ٹھانڈ وغیرہ لگ رہی ہے کیونکہ سردی کا موسم ہے اور کوئی نہیں پیشلی دفعہ تو نہیں تھا اتائیس طرح لیکن یہ جو ہمارے دو اکھ بوتر ہیں ان کی ماشاءاللہ سے ایج بھی بہت زیادہ یہ جو بلیک والا ہے اور ایک یہ جو ہے اس کی بھی ایج بہت زیادہ ماشاءاللہ سے تو تقریبا پانچ سال گئے سکتے ہیں تو چلتے ہیں تھوڑا سا باہر آپ کو تھوڑی سی نا میں گالیاں وغیرہ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو انسا نا بالا جو ٹھیک ہے تو باہر چلتے ہیں روک جو ذرا ہوں اے نا جی جوڑا کر گئے ہیں بیٹ بیٹ کے بھائی صاحب تو ابھی جو انسا نا میں آپ کو کہا دیتا ہوں کہ سب سے ہاں جو تاپچی رانی ہے نا آپ کو تاکہ آپ انسان بنجھو ٹھیک ہے تو تو آنے چھے عمت ہے آئی نہیں اسی آئی میں کہہ رہا ہوں پتھے الفاظ میں یوز کرتا ٹھیک ہے تو آپ لوگ آئی نا بڑے بے شرم ہو ٹھیک ہے آپ لوگوں میں ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ میری ویڈیو پوری لیکھ سکو ٹھیک ہے آپ لوگوں میں ہمت ہی نہیں ہے تو باقی ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں اگر ویڈیو پرساندہ یہ لائک کار دیں چینل کو سبسکرائب کار دیں پرگہ کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تاپ تاک کے لئے اللہ حافظ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ناکس ویڈیو میں جو ہمارا پیٹ آنے والا وہ مل جائیں دیکھنے کو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور مل جائے دیکھنے کو تو ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں لفتا کے لئے اللہ حافظ